ناظرین اس وقت جو میرے پیچھے آپ فصل دیکھ رہے ہیں یہ کالا چوڑی بانس کی پنیری لگی ہوئی ہے اگر کوئی بندہ یا کوئی وہ حضرات جن کے پاس زیادہ رکبہ پڑا ہے وہ خود وردیمی دارہ نہیں کر سکتے یا انہوں نے لیبر رکھی ہوئی ہے وہ لیبر سے بھی تانگ ہیں وہ کام نہیں کرتے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے تو میرا ان لوگوں کے لی مشورہ ہے کہ وہ چپ کر کے یہ بانس کی پنیری لگائیں فی اکڑ میں کم از کم 435 پودا لگتا ہے اور ٹھیک دو سال بعد آپ اسے کم از کم ایک اکڑ سے 14 سے 15 لاکھ روے آپ کمائیں گے اگر جن لوگ کے بعد زیادہ رکبہ ہے تو پارٹیشن کر کے الگ الگ حصے میں اس کو لگا دیں جس سے آپ پہلے سال میں تین اکڑ کا فصل پہلے سال تین اکڑ سے فصل اٹھا لیں دوسرے سال میں دوسری فصل کا تین اکڑ اٹھا لیں کن کے پاس کم سے کم دس اکڑ اکڑ موجود ہے یہ ان کے لیے مشورہ ہے تو اس طرح وہ تین سال میں ہر سال پیسہ کمائیں گے اور فصل اگران کے بعد پہلے جو ڈیڑ سال ہوگا اس میں آپ مختلف قسمی فصلیں بھی لے سکتے ہیں جو فرٹیلائزر جو خادیں جو گوبر کی خاد جو ہوتی ہے وہ آپ ان کو لگائیں گے فصل میں فلٹ کریں گے ایک تو آپ اس سے فصل تیار کر لیں گے دوسرے نمبر پہ آپ اس سے آپ کا یہ بانس تیار ہو جائے گا اور ناظرین جو آپ پیچھے میرے بانس لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ بانس کی پنیری کم از کم دو سال کا اس کو عرصہ ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی ہائٹ کم از کم بیس فیٹ ہے اور اس کی موٹائی کم از کم دو سے تین ایچ موٹائی ہے سرکل میں اور ایک کلم سے کم از کم چار سے پانچ پانچ گلے نکلے ہوئے ہیں اور اگر آپ یہ آج لگاتے ہیں جیسے کہ اب یہ سیزن ہے مونسون کا آپ اگر اس موسم میں لگائیں گے پنجابی میں کہتے ہیں یہ پھٹما موسم ہے جس پہ جوان سے بھی پوتا لگائیں گے وہ جلدی وہ جلدی گروہ کرے گا ہائٹ کرے گا اور جلدی سے تیار ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہ ایک ہی کلم ہے یہ والی ٹھیک ہے ایک یہ اس کا گلہ ہے ایک اس کا موٹا گلہ اوپر جا رہا ہے اس کی کم از کم بیس فیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک دو تین چار میں چار گلے اسی کلم سے نکلے اور یہ ماشاءاللہ ہر ایک کے اسی طرح ہی ہیں ٹھیک ہے نا ایک یہ کلم ہے ایک گلہ نکلا ایک یہ نکلا ایک یہ نکلا اب یہ مثلا کہ یہ والی جوانسی کلم ہے یا کلم ہے ایک گلہ یہ نکلا ایک یہ نکلا اوپر ٹھیک ہے اور اسی طرح ہر کلم نے دو دو تین چار چار گلے نکالے ہوئے ہیں یہ آپ چیک کر لیں مار ماشاءاللہ دو سالہ مارہی اور سارا ہی جتنا کہیں گے اتنا مل جائے گا آپ کو اور اس کی مٹائی چیک کر لیں ہر گلے کی چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور اس کی یہ ہائٹ چیک کریں اوپر تک یہ ہائٹ جتنی مفنگی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک ہی کلم سے گلے نکلے ہو گئے ہیں یہ کلم ہے مین یہ مین کلم ہے ایک گلہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ ایک کلم سے پانچ پانچ چار چار ماشاءاللہ گلے نکلے ہو گئے ہیں اب یہ دیکھ لیں ایک مین گلہ یہ جا رہا ہے اصل کلم یہ والی ہے مین مین کلم یہ ایک گلہ بھی یہ نکر رہا ہے ایک یہ ہے دو گلے مین موٹے موٹے ماشاءاللہ اب یہ ہر چیز کا مال اسی طرح ہی ہے دنوں میں ماشاءاللہ مال اوپر آئے گا جب آپ اس کے ساتھ دوسری فصل بھی خاص ہاتھ لے گا ان کو مال تیار ہو جائے گا اور اس کو بیچنے کے حوالے سے گر آپ لوگوں کو گائیڈ کریں تو اس کی ڈیمانڈ کو پورا ہی نہیں کر سکتے جن لوگوں کے پاس اس وقت جیسے کہ موجود ہیں پتوں کی زلہ قصور میں اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی نرسری فارمنگ کا ایریا کلہیا جاتا ہے اور اسی علاقے سے بڑے بڑے ملکوں میں چائنہ امریکہ جپان تک یہاں سے پودے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تیار کرنے کے بعد اگر یہی چیز جیسے کہ پچھلے گزشتہ سالوں میں لوہائے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہاں بانس کی ڈیمانڈ میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوا ہے کہ افغانستان چولستان گوادر سی پیکج جتنے بھی منصوبے ہیں وہاں پہ لوگ ہوتلنگ کا جوٹ سا سیٹ اپ لگا رہے ہیں وہاں پہ یہ ان کو ایزا خوبصورتی لوکیشن ڈیرہ ٹائپ ہوتلنگ میں کنورٹ کر کے خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اسی طرح ڈیری فارمنگ والے جون سے اپنے جانوروں کے لیے سایہ دار کرنے کے لیے چھتے دیار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کی لائف زیادہ ہے ایک تو سستہ ہے اور پائے دار ہے اگر کوئی بندہ یہ پنیری خریدنا چاہتا ہے تو آپ کو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اور اگر کسی بندے کو اور مزید ڈیٹیل اس کی چاہیے ہو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں اور جتنا اس کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہیے ہوگا آپ کو ساری ڈیٹیل اسی نمبر سے مل جائیں گی اہم ترین کانٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسند دیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان آپ کا اپنا چینل دیکھو پاکستان